پردھان منتری اور کیندری کرشی منتری کے راجعہ سبا میں دیئے بیانوں سے ایک بات تو صاف ہو گئی ہے کہ کیندری سرکار تینوں کرشی قانونوں پر واپس ہٹنے کو تیار نہیں ہے حالانکہ کسانوں کو باتچیت کا نیوتا بھی دیا جا رہا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وقت فصلوں میں کھیتی میں صدھار کا ہے اور اس صدھار کو کسانوں کو ایک موقع دینا چاہیے اب کسان کتنا موقع دینے کو تیار ہیں سیدھا کسان نیتاؤں سے بات کر لیتے ہیں کل پردھان منتری نے راجعہ سبا میں جو کہا اس سے آپ لوگ کتنا باقی ہیں دیکھیں ایک تو پردھان منتری نے جو سبدی یوز کریا کہ اندولن جیوی ہیں کچھ لوگ یہ بڑا اپمانجنک سبد ہے کسانوں کے لیے بھی اور دیش کے جتنے پہلے سے بھی اندولنکاری رہے ہیں سو سال لگے اندولن کر کے اس دیش کو آزاد کرانے میں جس میں بھگت سنگھ شبہ آسچندر بہت مہتمہ گاندی سمیت بہت سارے سات لاکھ سے زیادہ اندولنکاری مارے گئے اور اندولن ہی اس دیش کو بچا پائے ہیں کچھ لوگوں کے لیے تھا کچھ لوگوں کے لیے نہیں جو اندولن کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے سبدی یوز کر رہے ہیں اور کوئی بھی اندولنکاری ہے کسی بھی ویشے کو لے کر کے جو اپنے ادھیکار مانگ رہا ہے اس کے لیے ایسے سبدی یوز کرنا یہ اپمان جنک ہے پردان منطری کو بہت سا کئی مریادہ رکھنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بارہ بار بات چیت کر چکے ہیں سرکار سے تیرمی بار بھی بات چیت کرنے میں ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے لیکن سرکار نتی اور نیت ساپ کرے کسانوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو ایک فون کی ضرورت نہیں ہے آپ جگہ بتائیں آپ ستان نشت کریں سمیہ نشت کریں کسان بات چیت کریں کہ یہ بڑی ویڈمبنہ گ ہوئش ہے پردان منتری اور کندرے کرشن منتری بھی کہہ رہے ہیں بات چیت کیلئے تیار ہیں بات چیت کیلئے آؤ آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ بھی تیار ہیں پہلے آؤ پہلے آؤ کون کرے گا یہ پہلو دیکھئے پہل یہ جو پردان منتری جو کرشن منتری جو بیان دے رہے ہیں وہ کیون میڈیا میں چھپوانے کے لیے بیان دے رہے ہیں اور دیش میں ایک ایسا محل تیار کرنے کے لیے بیان دے رہے ہیں کہ جیسے کسان باتچیت نہیں کر رہا ہے لیکن سچا یہ ہے کہ جب ہم بارہ بار باتچیت کر چکے ہیں تیرمی بار بھی ہم باتچیت کرنے کے لیے تیار ہیں سرکار کوئی نوتا نہیں دے رہی کوئی جگہ نہیں بتا رہی کوئی سمیں نہیں بتا رہی کوئی ترہ ترہ کے بیان دے ہوئے ہیں اور جو ہے کسان کا بار بار مزاک بنایا جا رہا ہے یہ دیش کے جنتہ ساری دیکھ رہی ہے کہ کس پرکار سے اتنے بڑے پدوں کے اوپر بیٹھے ہیں اور اس مزاکیاں لہجے میں جو بات چیت کر رہے ہیں آپ مانت کرنے کے جو کوشش کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے دیش کے لیے ان تین کرشی قانونوں میں آپ کا سب سے بڑا در تھا کہ جو منڈیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور دوسرا ایم ایس پی ختم ہو جائے گا کل بھاشن میں پردان منطری نے کہا کہ منڈیوں کو اور ادھیک آدھونک بنائیں گے بجٹ میں پراؤدھان بھی کیا ہے ایم ایس پی تھا ہے اور رہے گا دیکھیں پردان منطری جی نے کہہ دیا اچھی بات ہے بہت بڑی ہے بات ہے بول لے تو پردان منطری جی لیکن اگر کہہ دیا دو لکھن لکھ کی دین میں کیا پتی ہے پردان منطری کو لکھ کی دے دیو پردان منطری جی اور رہی بات بجٹ کی بجٹ کے اندر ہے جو ایف سی آئی کا جو بجٹ تھا ایف سی آئی سائڈ تین لاکھ کروڑے پر ایف سی آئی پر اوپر کرجا ہے ایم ایس پی دینے والی ایک ایجنسی ہے ایف سی آئی اور اس کو اتنا کرجبان بنا دیا ہے کہ سال دو سال کے اندر دیوالیا ہو جائے گی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتنے بڑے اندولن کے دوران بھی کس کو کسان کو کچھ توفہ دینے کی بجائے ایف سی آئی کی ایک ٹانگ اور توڑ دی اب ایف سی آئی جب نہیں رہو گی تو ایم ایس پی ایم ایس پی ہی کمجور کرنے لائے گی ہیں اور پھر بعد میں دوسری بیان دینے لائے گی ایم ایس پی رہے گا رہے گا کر رہتا ہے جب آدمی کی ایک ٹانگ دو دو ٹانگ روزانہ توڑن لائے گے ایک ایک انگل شریر کا انگل لائے الگ لائے کرنے ایم ایس پی کے جو مکھے انگل ہے ایف سی آئی اس کو کمجور کریا جائے رہا ہے کسان نہیں دی جو کسان سممانی ہو جو نا تھی اس کا دس ازار کروڑ رپی جو ہے بجٹ کم کر دیا ہے سرکار نے جو ٹوٹل جو بجٹ تھا کسان کا نام پہ اس کا چھاہ کروڑ رپی کم کر دیا ہے اور جب دیش کی آزادی ہوئی تو پینتیس پرسنٹ بجٹ کسانوں کے لیے رکھا گیا تھا آج ماتر ڈیڈ پرسنٹ بجٹ کسانوں کے لیے رکھا گیا ہے کسانوں کے سنکھیں میں بڑھ اتری ہوئی ہے لیکن بجٹ میں جو ایک ڈیڈ پرسنٹ بچیا ہے دیکھو سرکار کے نیتی تو صدی اور صاف ہیں کسان نام کی چیز اس دیش میں نہیں چھوڑیں گے دو ایک چیز بچیں گے ایک پنجی پتی اور ایک مزدور کسان کو ملیا میٹ کرنا سرکار کا مکھے دیشت ہے یوروپ کے دیشتوں کے نیتیوں کے تیجھ چل رہے ہیں امریکہ کے نیتیوں کے تیجھ چل رہے ہیں لیکن یہ دیشت کسی قانونوں پر سرکار کاروک یہ صاف ہے کہ جو فصل جو فصل پریورتن کو لے کر یا ویوستہ پریورتن کو لے کر کھیتی کسانی کو بڑھاوا دینے کے لیے تینوں کرشی قانون لائے گئے ہیں جو وقت کی ضرورت ہے لیکن کسان لگاتار 76 دن سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ تینوں کرشی قانونوں سے کھیتی کسانی سنکٹ میں ہے بلکل سنکٹ میں ہے جو زمین سنکٹ میں ہماری زمین کھوشنے کی جو پریاس ہے کسان کو اتنا کمجور کرنے ایک پریاس ہے کہ کسان اتنا کرجے کے اندر اتنا دب جائے کہ وہ زمین بیچنے کے لیے مجبور کریا جاوا اس کو اور آپ دیکھو گے کہ زمین کے ریٹ بھی پچھلے چھ سال میں پہتیس لاکھ کا جو کلہ تھا پہتیس لاکھ رپیہ کا ایک کڑ کے اوپر زمین کے بہاو جائے لیے دیں آج اس زمین کے بہاو سب 10 لاکھ رپیہ آگے اور جب پسل آج 1989 پہی گیا 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 ساتھ تین لاکھ میں بے کہا گا وہ قلعہ اور اس قلعہ جو ہے لینے والا بھی کوڑ میں لگا پتی میں لیں گے پونجی پتی میں لیں گے ایک بڑا بڑا جو ہے سڑی انتر ہے اور پیش گول جی کا بیان بھی آ تھا کہ اب آنے والے سمیں میں ہم جو ہے بھومی بینک ستاپیت کریں گے دیش کے اندر منڈی ستاپیت نہیں کریں گے لیکن بھومی بینک ضرور ستاپیت کریں گے کیونکہ کسان کے پاس تو خریدنے کا تر پیسے بچیں گے نہیں ان بینکوں کے اندر زمین نہیں کھریدی جائیں گی اور جب بڑا ٹکڑا کوئی زمین کا ہو جائے گا وہ پونجی پتیوں کو دیا جائے گا اسی لیے کیول قانونوں کی لڑائی نہیں ہے زمین بچانے کی لڑائی ہے اس لیے ہم لمبے لڑ رہے ہیں اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں نہیں تو ہم نے کوئی شوق نہیں ہے ہمارے بھی گرب ہے پریوار ہے بچانے کی لڑائی ہے اس لیے اندولن لمبا چل رہا ہے اس اندولن میں 26 جنوری کوئی داگ بھی لگا لال قلعے پر جب پندھک جنڈا پیرایا گیا آج اس لال قلعے کا اصل جو گناہگار آپ لوگ کہتے ہیں دیپ شددو ہے وہ گرفتار ہو گئی ہے ٹھیک ہو ہے جی میں گورپری سنگھ صاف کا سبانچ اور کو لیندر سامسان سکتار سری مقصص ہے دیکھو جی سیدو صاحب نے گرفتار ہونا ہی سی انہیں غلط کامی غلط کیتا ہے انہیں ساڑی ایک شانتی مہین پریڈ سی جیدہ ورلڈ رکار بننا ہی ایک انہیں ساڑا وہ خراب کیتا ہے بہت مارا کیتا ہے انہیں سرکار چک جنی سی سرکار نے ساڑے تینے قلعہ رات کردے نہیں جی ساڑا دولن خراب نہ کردہ تے سرکار نو بھی پتا سی اے بی جے پی دیوچ سرارت سی اور آرہا ستے بندے سی انہوں نے غلط کے سب کچھ کیتا ہے انہیں جنہوں نے انہوں نے گفتار کیتا ہے انہوں نے کنونی سجا ملنی چاہیتی لوگوں پر مغز میں بھی درد ہیں اور آپ لوگوں نے بتائی کچھ لوگ گائب بھی ہیں کتنے ہوں جی یہ ہڑا بچہ ہے جی آج اکھرانہ سری مکسر صاحب سے یہ پانچ دن سے ابھی لا پاتا ہے جس بھائی کو اس کی سوچنا ملے وہ تکری سٹیج پر دے موائل نمبر ہے چورہ نوے چھے سو بتیز بہتر چارت سو چودہ جس بھائی کو اس کی سوچنا ملے وہ ہمارے ساتھ کون ٹیک کریں یہ بلکل کشان لگاتاریش آندورن میں شکریہ بھگمکہ نیبھاتے ہوئے یہاں پر شانتی پونہ آندورن کر رہے ہیں لیکن درد ان کا اس بات کو لے کر ہے کہ پردان منتری جب کہتے ہیں کہ باتچیت ایک کول کی دوری پر ہے لیکن وہ کول ان کسانوں تک نہیں پہنچتی ہے راکش ٹکیت تو یہ کہتے ہیں کہ نمبر کونسا ہے نمبر بتا دو فون ہم کر لیں گے لیکن یہ باتچیت ضروری ہے کیونکہ سواد کے بینا سمادھان نہیں ہوگا بھاسروں سے سمادھان نہیں ہونا یہ کسان جن آشنکاؤں کو جن شنکاؤں کو لے کر ان سڑکوں پر بیٹھے ہیں ان شنکاؤں کا نیدان بہت ضروری ہے چاہے وہ تین کرشی قانون رد کر کے ہو یا ان کسانوں کو سنسودنوں پر راجی کر کے ہو لیکن سمادھان ہونا ضروری ہے کیونکہ لگاتار کسانوں کی موت ہو رہی ہے پرابین کمار دھنکھٹ پنجاب کے سری ٹکری بوڈر